سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں تین ایسی شخصیات کے بارے میں جنہوں نے ناکامی کا بار بار سامنا کیا لیکن ہمت نہیں ہاری تو ایک دن ایسا آیا جب کامیابی ان کا مقدر بنی فرسٹ آف آل ڈسکس کرتے ہیں سر جیمز ڈائسن کے بارے میں سر جیمز ڈائسن نے بیگ لیس ویکیوم کلینر انوینٹ کیا اور اس سارے پروسیجر میں انہوں نے پہلے پروٹو ٹائپس بنائے اور پانچ ہزار ایک سو چھبیس پروٹو ٹائپس بنائے مطلب یہ کہ انہوں نے پانچ ہزار ایک سو چھبیس ٹائمز جو ہے وہ ٹرائے کیا اور موڈل بنائے اور اس کے بعد جو ہے وہ فائنل موڈل بنائے اور اس سارے پروسیجر میں اپروکسیمیٹلی فور پائنٹ ٹو بلین ڈالرز جو ہے وہ لازت آئی سیکنڈ سٹار وال ڈیزنی کے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا there is no failure except in no longer trying مطلب یہ کہ ناکامی کا کوئی بھی وجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ محنت کرنا چھوڑتے ہیں ڈیزنی کے فارمر نیوز پیپر ایڈیٹر نے ڈیزنی کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ان کے پاس ability نہیں ہے imagination کی اور یہ creative working نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد ڈیزنی نے بہت سے کریکٹر مطارف کروائے جو بعد میں بہت زیادہ مشہور ہوئے national level پہ اور اس کے علاوہ international level پہ سٹوڈٹ نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں البرٹ آئنسٹائن نے چار سال کی عمر تک بولنا نہیں سٹارٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ سات سال کی عمر تک البرٹ آئنسٹائن کو لکھنا نہیں آتا تھا تو یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ mentally handicapped ہیں مطلب یہ کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ psychological issue ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے نوبل پرائز فزکس میں حاصل کیا اور فزکس میں بہت سے قوانین متعارف کروائے جس کی بنیاد پہ فزکس کی ایک نئی پہچان بنی مَرطایش! ملک disappear